اور اس کے بعد ہندوستان پہ حملہ ہندوستان پہ حملہ یہاں سے فوجے چلیں بلان سے فوجے چلیں گی ایک دیسری طاقت سے ٹکرا جائیں گی یہ کس نے لکھا ہے کون اس کو کہتا ہے محققین نے ان احادیث پہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہندوستان پہ حملہ ہو چکا اور ختم ہو چکا ہے کہ جگہ تفصیل سے ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے لیکن یہ جو مہدی اور ہندوستان پہ لشکر کشی اس کے بہت بڑے دائی تھے زید حامد صاحب کہاں گئے تھٹ کے تھٹ لگ جاتے تھے یونیورسٹیز میں جاتے تھے کچھ عرصے کے لیے عزازی طور پہ پڑھایا فاسٹ یونیورسٹی میں یونیورسٹی خالی پیریٹ میں ہی کوئی نہیں آیا ہم نے پوچھا بھئی خیریت کیا ہوا زید حامد صاحب آئے ہیں ترکی ٹوپی پہنے ہوئے اور غزوہ ہند اور غزوہ ہند کے بعد تمہیں بانگیاں ملیں گی اتنی مکروح یہ بات ہے اتنی خراب بات ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے پھیلانے کے راستے بند کر دی ہیں جو طاقتیں اور قوتیں اس وقت اس مہدی کے سلوگن کو استعمال کر دی تھی آج بھی وہ کر رہی ہیں یہ دین کو کھیل بنانا جس طرح پچھلے مر گئے اور زلط کے ساتھ مرے یہ جو اب کر رہے ہیں نا نئے نئے فتنیں اٹھا رہے ہیں حضرت مہدی کے نام پہ یہ بھی زلط کے ساتھ انشاءاللہ مر جائیں گے اور اہل السنہ والجماع انشاءاللہ ان کا نور چمکے گا اور چمک رہا ہے اور علماء حق کی ایک جماعت جو ہمیشہ سچ کہتی رہے گی سچ کہتی رہے گی کہاں گیا وہ زائد صاحب اللہ فتنہ کہاں گئی وہ ترکی ٹوپی کہاں گئی غزوائی ہند ہو رہا ہے یہ سب چیزیں غلط خاص طور پہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ہم ان سے صاف کہتے ہیں کہ بچو یہ سب چھوٹ ہے کوئی غزوائی ہند نہیں ہونا کہیں پہ کسی کو گرفتار کر کے نہیں لائی جانا واجپائی صاحب کے دور سے لے کے اب تک اور پھر پاکستان بنا ستائیس رمضان کو اوفو اس نعرے کو اتنا بھی ستائیس رمضان کو بنایا بارہ ربیو الول کو بنا اس میں کون سی ایسی چیز ہے ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب مرہوم ہوتے تھے درسے قرآن دیا کرتے تھے الیکٹریشن تھے سعودیہ میں اس سے زیادہ ان کا علم نہیں تھا کہ سب ایک ہی تے ستائیس رمضان کے پاکستان بنا بڑھا اچھا ہوا اسی لیے بنا نا کہ دوٹکڑے ہو جائے ستائیس رمضان میں اتنی برکاتی ہیں الحمدللہ کہ اب آپ دردر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں ستائیس رمضان میں اتنی برکاتی ہیں کہ اس ملکی نصف سے زائد آبادی وہ درجہ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے اور ستائیس رمضان کی برکات کے کیا کہنے کہ آپ اپنی اصلی قیادت سے محروم ہیں ستائیس رمضان کی برکات کے کیا کہنے کہ صرف ایک طاقت حقیقت میں فوج جو اس ملک کو بچا رہی ہے اس ملک کے لیے مختلف شعبوں میں مختلف کام کر رہی ہے باقی اسی سال میں اب تک کوئی ایک قوت ایسی نہیں جو ملک کو مجموعی اعتبار سے سنبھال لے کوئی ایک طاقت اس ملک میں نہیں ہے جو اس بھنور سے کشتی کو نکالے اور ان آخری سالوں میں تو یہ حال ہو گیا کہ ہماری ذلت کی نشانی ہے کہ چیف جا کر پہلے کسی ملک سے مدد مانگے حالات ٹھیک ہو جائیں میپ کلیر ہو جائے اور پھر وزیر آزم جا کر وہاں پہ ہاتھ پھیلا یہ ستائیس رمضان ہی کی برکات ہے خدا کا عذاب تم پہ آیا ہوا ہے یا تم اللہ کی چنے ہوئے بندے اور چنی ہوئی قوم ہو اور مستقبل تمہارا ہے اور تم کے کر دو گے اور وہ کر دو گے اور اندوستان فتح ہو جائے گا اور سبحان اللہ وہاں سے ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا یہ جتنے لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں اگر ہماری آواز ان تک پہنچے تو ہم آپ کو پورے یقین سے کہتے ہیں یہ سب باتیں گزر چکی یہ صرف جذبات کی گیت ہے قوم کو بے وقوف بنانا ہے یہ اتنی عامق قوم ہے کہ ان کو بخار چڑھا صدام کا بخار چڑھا پتھانوں نے اپنے بچوں کے کسرت سے نام صدام پھر ان ایک اور بخار چڑھا ان کا زور بہت عرصے تک چلتا رہا اور پھر اور اس طرح کی بہت سی چیزیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کی مسائی کو قبول کرے اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے سارے حقائق کے بوجود پڑھے لکھے نہیں تھے وہ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے تفسیر سنائی محنت کی گھر گھر گھومیں گلی گلی گھومیں مگر اس کے بوجود ان کی تفسیر میں گلتی ہیں ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کے جو ماننے والی لڑکیاں ہیں وہ براہ راست کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتی اور تقلید سے بھی نکلی گئی اور مہم عدودی صاحب ہم نے ان لوگوں پہ بات نہیں کی بھی نہ ہم نے کسی کا کسی میں نام دیا ہے مولانا کی تفسیر ہے تفعیم القرآن اس پہ بات کرو اس پہ کئی علمی غلطی ہیں یہ تھوڑی بڑی غلطی ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اسی سیریز میں آ جائے گا کہ غیر مسلم لڑکیوں کو باندی بنانا جائز ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے یہ اتنی بڑی سنگین غلطی ہے کہ یہ لڑکیوں کے نام پہ غیر مسلم لڑکیوں کے نام پہ لڑکوں کو کیا کیا سبق دیتے رہے یہ سب ریکارڈڈ ہیں مشرقہ عورت سے قطعن نکاح جائز نہیں ہے وہ مشرقہ چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو اور چاہے وہ باندی کی حیثیت سے ہو باندیاں صرف اہل کتاب کی مسلمانوں کے ہاں جائز ہیں مشرقہ باندی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور مہدودی صاحب نے کیا لکھے ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا پڑھ لو یار خود اور یہ جہالت ہر جگہ سناتے ہیں اور خواب خوابوں کے تو کیا کہنے ہیں آئیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے جم کے اہل السنہ کی طرف سے میدان میں کھڑے ہیں کہیں بھاگ نہیں رہے اگر جی چاہے تو اس سیریز کو پورا سن لینا نہ جی چاہے تو تم کون اور میں کون یہ سب خدا کے دین میں جہالت کی وجہ سے رکاوٹیں اس لیے ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب مرہوم ڈاکٹر اسرار صاحب فرد حاشمی ان کے جتنے بنائے ہوئے لوگ ہیں یہ اب اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں اور جذباتیت ایک اور غلط علم کی کمی دو اور تیسرے یہ لوگ اب جو آئے ہیں بہت سے ہیں جن کے پیچھے دیگر سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں جو اس ملک میں سلوگن دینا چاہتی ہیں تاکہ تم جو اگلی نسل ہو اس سلوگن میں کھو جاؤ مہدی کے انتظار میں ڈوب جاؤ اور اب آئے مہدی اور اب غزوہ ہندوہ اور گہات کی تیاری کرو اور یہ اور وہ اور اپنی کتابیں چھوڑ دو اور ریزلٹس تمہارے آئیں اور تم دنیا کے بدترین سٹیڈنٹس میں شمار بند کرو کان اپنے ان بےہودہ آوازوں سے کوئی ہندوستان کے خلاف جہاد نہیں ہو جاؤ اور پڑھو اور پڑھو سائنس کو ٹیکنالوجی کو اور جو بچے ہمارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں بہترین علم حاصل کریں نہ ہم ان کے لیے پیسہ اپنا صرف کر رہے ہیں نہ ان بچوں کو ہم کتابیں محقیہ کر رہے ہیں نہ ان بچوں کو ہم اچھا ماحول محقیہ کر رہے ہیں وہ بچے جب پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ منٹوں اور گھنٹوں عدبِ عربی پر حدیث پر کتاب پر سنت پر فقہ پر اجتحات پر بات کر سکتے ہیں ایسے ایسے نادرِ روزگار اور ایسے ایسے نایاب بچے ریڈیاں لگانے پر مجبور ہیں یہ کیا معاشر ہے آپ کے دل میں قصق پیدا نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ نے رزقِ حلال دیا میں دو کی تربیت تعلیم اپنے ذمہیں لے لوں گا میں پانچ بچے کسی بھی مدرسے میں چنے ہوئے ان کے کفالت کروں گا ویڈیا پڑھئیے